ہیلو ایبی ون کیسے ہیں آپ سب تو یہ ویڈیو آپ سب کے لیے جو جو بھی ایس بی آئی بی او کے لیے پروپریشن کر رہا ہے یہ ویڈیو اس کے لیے یوسفل ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گے کس طرح سے آپ بہت آسان طریقے سے بہت ہی ڈیٹیل وے میں میں اس کو بتاؤں گے کس طرح سے آپ ایس بی آئی بی او کا اقزام کلیر کر پاؤ کے سو جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہے اس ویہ پہو میں ایس کو کس طرح رہا ہے اس کے لیے آپ کو کرنا ہے سب سے پہلے میں اس کے طرح بتار دیتی ہوں اس میں 3 سبچیکٹ ڈیو اس میں کی قانچ میں آتے ہیں 35 کوشنس ریزنگ میں آتے ہیں 35 کوشنس انگلیش میں آتے ہیں 30 کوشنس ٹھیک ہے اور ان تینوں کو کرنے میں پورا ایک گھنٹہ لگتا ہے یہ گھنٹہ ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے قانچ کے لئے 20 ملٹس ریزنگ کیلئے 20 ملٹس انگلیش کیلئے 20 ملٹس یہی پہیسی ہمارے 100 پہٹرن کو کیا کیسے کرنا ہے جسے ہمارا قانتل ریزنگ اور انگلش بہت سکتے ہیں سب سے پہلے پہلے کرتے ہیں ہم قانتل کی قانتل کے لیے 35 پہٹرن کو سکتے ہیں تو اگر آپ قانتل کرنا چاہتے ہو تو اگل آپ کو اسکتے ہیں آپ کو کچھ بھی کر کے اسکرپ اور آوائی نہیں کر سکتے ڈی آئی کے لگبک چار سے تین سٹ ملتے ہیں اس لیے اپنے آپ میں بہت امپورٹن گئی جاتا ہے میں کوئی سیکشنل ٹائمیگ نہیں ہوتی ہے کوانٹریزین انگلیش میں کوئی بھی سیکشنل ٹائمیگ نہیں ہوتی ہے ٹھیک اب بات آتی ہے اریتمیٹک ہی ایشورین مکشل اینلیگیشن پارٹنرشپ پروفیٹ این لاؤس سیمپل اینٹرنس بوڈن ازشیو ڈی ایسٹی مینسوریشن پائپ انسیسٹن ٹائم این ورک این ایجز یہ کوئیشنس آپ کو لگتار دیکھنے کو ملے ہی ہیں ایسا نہیں کہ آپ کو یہ کوئیشنس ملیں گے نہیں تو یہ ٹاپکس تو آپ کو کر کے جانا ہے اور جو ٹاپک بچ گئے جیسے کی ایوریش وغیرہ ریشو پروپورشن وہ سب بھی کرنا ہے وہ آپ کو چھوڑنا نہیں ہے لیکن یہ تو آپ کو کر کے جانا ہے ہنڈرٹ ان ٹین پرسن آپ کو کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری میچ میں ڈی آئی اور اریتمیٹک کی بات ہوگا ہے اب بات ہم لوگ کرتے ہیں اپنی سپیرز میچ کی اسپیرز میچ کو میں نے تھرٹ پوزیشن پر اس لئے رکھا ہے کیونکہ پیو لیویل پر اس کے کوئیشنس زیادہ نہیں آتے ہیں میکسیمم چار سے میں سوری فائیب تو سکس کوئیشنس آتے ہیں جس میں سمپلیفیکیشن اپاکسیمیشن نمبر سیریز ان کوارڈرٹک ہے اور سمپلیفیکیشن تو آتا بھی نہیں ہے اپاکسیمیشن آتا ہے اس میں ٹھیک ہے نمبر سریز کے کوئیشن آتے ہیں یا تو رانگ نمبر یا تو میسنگ نمبر اور کوارڈرٹک تینوں کو کمائیں کر کے 5 کو 6 پوشن آتے ہیں ایس بی آئی پیو پر اکانس ہو گیا اب ہم پہنچ جاتے ہیں ریزنگ پر ٹھیک ہے جیسے کانس میں ہماری ڈی آئی ایمپورٹنٹ ہے بیسی ریزنگ میں ہمارے لئے پزل سینسٹنگ آرینجمنٹ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے اگر ہم پزل سینسٹنگ آرینجمنٹ کو بہت اجازہ کر دیں گے کم سے کم چار سے تین سیٹ آتے ہیں پزل سینسٹنگ آرینجمنٹ کی ٹھیک ہے یہ کرنا تو بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد مس لینے ایسا نہیں کہ پزل سینسٹنگ آرینجمنٹ ہی کر لے تو مس لینے شور دیں نہیں اس میں بہت سارے ٹاپک ہوتے ہیں جیسے کہ ٹاپک آتے ہیں انیکوالٹیز، سیلوکس، ایلپا نومیرک سریز، کوڈنگ ڈی کوڈنگ، بلد ریلیشن، ڈائریکشن، انسینس، وڈ فرمیشن، میننگفل موالے نمبرز آتے ہیں وہ کوششن اس طرح کے جتنے میں ٹاپک ہوتے ہیں وہ بھی کبر کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انگلیش کی انگلیش میں آرشتی، ایمپورٹن، 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 سیبن ٹو ایٹ کوششن کمپلسری آنے ہی ہیں کوشش سے کمپلے تو ایک بھڑ جائے کوششن لیکن اتنے تو آتے ہی ہیں تی آنڈیجمن، پوٹن، 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 پہنچ کوششن، سف پنچ کوششن۔ سف انگلیش میں اتنا ہی نہیں ہے۔ انگلیش میں ہمارے فیلرز آتے ہیں، انسے سپیلڈ آتے ہیں، واقعاب آتے ہیں، قولم آتے ہیں، ٹھیک ہے یہ تو کرنا ہی کرنا ہے لیکن بہت لوگ کیا کرتے ہیں سب وقاب پڑھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ انگلیش کرنی ہے تو اسے وقاب ہی کرنا ہوتا اور نہیں انگلیش میں only وقاب نہیں کرنا ہے لیکن صرف وقاب نہیں وقاب پڑھنا ہے لیکن صرف وقاب نہیں وقاب نہیں پڑھو گے تو آپ یہ والے قوشنز بھی کر پاؤ گے کلوز ٹیسٹ کے آپ پروفیلرز نہیں کر پاؤ گے اور آٹسی میں بھی ہماری دونس کے تین کوشنز آتے ہیں وقاب ہی نہیں امپورٹنٹ ہے لیکن صرف وقاب ہی نہیں امپورٹنٹ ہے اس لئے آپ کو ریٹنگ کرنی زیادہ سے زیادہ درامرز کی روز اگر آپ پڑھنے بیٹھو گے تو ہو چکا آپ کا بلکل نہیں تھوڑے بات روز دیکھ لو تو اس کے بعد اپنا آرامزے کوشنز کرو اس کی روز دیکھو سپیلڈ این میزدو کولم میزدو کولم اگر آپ پہرار سلیوں گے تو میزدو کولم کر پاؤ گے ٹھیک ہے یہ ہوئی بات انگلیش کی آپ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ایک کمپلیٹ سٹراتجی کیسے کھنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ ڈیلی صبح اٹھتے ہیں مار اون ایور سیفن ایم لے کر چلتی ہوں ٹھیک ہے آپ اٹھے اٹھے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے ایڈوڈیوڈیل کا سیشن کمیٹی کر لیا یا ایڈوڈیوڈیل کر لیا ٹھیک ہے اٹھنے کے بعد آپ سب سے پہلے دوبارہ انگلیش کوئی کوشنز مت کرو ایڈوڈیوڈیوڈیل پڑھ لیا اس کو وہی پہ روک دو پڑھنے کے بعد آپ ریزنگ یا کونٹ کسی ایک کو پکڑو ٹھیک ہے فر ایسامپل میں ہمیشہ ریزنگ کو لیتی ہوں میں کیا کرتی ہوں سب کو جھو جگا ہے میں کیا کروں گی پپر لگاؤں گی ریزنگ کا سیکشنل کی بات کروں گے کسی سیکشنل کی ایک سیکشنل کا ٹیز دوں گی اس کے بعد میں نے ایڈوڈیل سیکشنل کا کر لیا اس کے بعد میں کیا کروں گی اپنے بریکپسٹ جو بھی کرنا آپ کروں تھوڑا بار ٹھلاو لیکن وہ تھوڑا بار ٹھل لے کا مطلب کیا ہوتا ہے 5 minutes آپ نے جو بھی کرنا آپ نے کر لیا پھر اس کے بعد آپ کیا کروں کہ قانٹ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا ایراثمیٹک کوشن کرنے ہوگا ایراثمیٹک کوشن سارے کرو گے پھر اس کے بعد آپ ڈیائی کرو گے کم سے کم ڈیائی اور ایراثمیٹک کرنے کے بعد آپ کو 10 منٹ کا لینا ہے تاکہ آپ کی باڈی نئی چیز کو اڈاب کرنے کی ہمت رکھ سکے پھر اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا یہ سب تو آپ کو کچھ نہیں کرنا جب جب ایک فل موک ٹیس دینے بیٹ جاؤ گے ٹھیک ہے فل موک ٹیس میں آپ کا انگلیش ریزنگ قانٹ سب کو جھا گیا آپ نے وہ دے لیا ٹھیک ہے اب آپ دیکھو کہ آپ کا کیا بچائے آپ نے ریزنگ کا ایک ساتھ دے دیا ہے ایک ساتھ اپنے بھی دیا ہوا فل موک ٹیس میں وہ بھی ہو گیا انگلیش ریلوٹوریل بھی آپ کا ہو گیا اب انگلیش کے ہمارے بہت سارے چیزیں بچی ہیں جیسے کہ آپ پھر اس کے بعد یہ ٹیس دینے کے بعد آر سی پڑھو گے آر سی کیسے کرو گے ایسے بہت سارے سوچیز ہوتے ہیں جہاں سے صرف آپ آر سی کا ٹیک نہیں دیکھ سکتے ہو آر سی کا ٹیکشنل دیا اس کے بعد آپ کے نمبر جیسے کام آئے مال لے پانچ نمبر کا وہ ٹیسٹ ہو یا سات نمبر کا ٹیسٹ ہو تو اس میں آپ کے آر تین سے چار مطلب غلط ہو جا رہے ہیں برانگ ہو جا رہے ہیں آپ اٹیم نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کا مرال ڈاؤن ہو جائے گا تو آپ واپس ایک اور آر سی کریں اس لئے آپ کے دو آر سی ہو جائیں گے پھر آپ کی موٹیویٹڈ ہو جاؤ گے تو آپ ڈی آریجمنٹ کرنا ڈی آریجمنٹ کرنے کے بعد آپ اور زیادہ اچھا پھر کرو گے جب آپ کا یہ دون ہو جائے گا پھر آپ دیرے 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 کلوز ڈیس، ایرر، میس، سپل، میس، دا کولم یہ کرو گے یا تو یہ نہ بھی کرنے کا آپ کا منحفل حل تو آپ پہلے ان سے انگلیش کا آپ ایک complete section mock test دے دینا پھر وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی fillers میں problem ہاری ہے ایران میں problem ہاری ہے پھر آپ کو کچھ نہیں کرنا پھر آپ کو وہ سب چھوڑ کے بند کر دینا ہے پھر آپ کو جس میں problem آئی ہے وہ چیز آپ کو دیکھوئی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہمارا کیا بچتا ہے سپیڈ math سپیڈ math میں اپروکسیمیشن سیریز اور قوارٹی کریں گے یہ سب کچھ ہو جانے کے بعد ہمارا ٹائم آتا ہے اس کا analysis کا analysis ہم لوگ کریں گے at night کس چیز کا analysis کرنا ہے اس sectional reasoning انگلیس کے sectional full mock test analysis کریں گے numbers of questions ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ sufficient ہمارے 2024 کو قائد کرنے کیا سب کو آپ لوگ دکھی رہا ہوگا چلیے ملتے ہیں ہمارے next video میں تب تب کیلئے پر کھین اومبا خود تک ترمیت